موسیقی موسیقی اب اگر میں بات کروں کہ سر روڈ کیا ہوتا ہے اور روڈ نیٹورک کیا ہوتا ہے پیپر کے اندرہ دیفینیشن آئے گی کہ بھائی مجھے بتاؤ روڈ نیٹورک اب جب آپ کے بات دیفینیشن آ رہی ہے کہ روڈ نیٹورک کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ بات کیا لکھو گے کہ how roads are connected کس طریقے سے روڈ کنیکٹڈ ہیں وہ چیز ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے روڈ نیٹورک کس طریقے سے وہ لنک فیو ہے یا کس طریقے سے وہ کنیکٹڈ ہے یا کس طریقے سے وہ جوائنڈ ہے تو وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے روڈ نیٹورک کہلاتا ہے سب سے زیادہ جو روڈ نیٹورک سٹرونگ ہے وہ کہاں پر ہے پنجاب کے اندر ہے وہ کہاں پر ہے پنجاب کے اندر سر دوسرے نمبر پر کہاں پر ہے تو آپ بھولو گے پیٹا سندھ کے اندر ہے سر تیسرے نمبر پر کہاں پر ہے تو آپ بھولو گے بلوچستان کے اندر ہے سر چوتے نمبر پر کہاں پر ہے کے پی کے اندر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر ایسا کیوں ہے پنجاب کے اندر اتنے زیادہ کیوں ہیں سندھ میں سر زیادہ کیوں ہے بلوچستان اور KPK میں کیوں کم ہے تو اگر آپ کے بعد سوال آ جائے کہ reasons بتاؤ گے for this distribution تو آپ بتاؤ گے کہ پنجاب کے اندر major cities ہیں پنجاب کے اندر population بہت زیادہ ہے جب آپ لوگوں نے maps کا chapter کر آ دا سب سے زیادہ cities جو تھی major cities ہو کہاں پر دی پنجاب کی سائٹ پہ پنجاب کی cities زیادہ ہیں پنجاب میں population زیادہ ہے جس کی وجہ سے road زیادہ ہونے چاہیے road زیادہ اسی وجہ سے ادھر ہیں تو آپ کیا پنجاب میں سب سے زیادہ ہے سر سندھ میں کیوں زیادہ ہے تو سندھ کے اندر جو سب سے بڑا city ہے وہ ہے کراچی اور وہ major city ہے وہ mostly ہر city سے connect ہو آوے جس کی وجہ سے وہاں پہ roads کے زیادہ کراچی میں population کیا ہے کافی زیادہ پھر آپ بتاؤ گے کہ سر بلوچستان اور KPK میں کیوں کم ہے تو بلوچستان میں بیٹا اس لئے کم ہے کیونکہ وہاں کی population کم ہے وہاں پہ topography کیا ہے بہت عجیب سی ہے تو it is expensive it is very expensive to build roads here کیوں کیونکہ وہاں کی rug topography ہے مطلب تیری میری topography ہے تو ہمیں اسے پہلے سیدھا کرنا پڑے گا سیدھا کرنے کے بعد کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس کا road بنانا پڑے گا KPK کی بات کروں تو KPK کے اندر کیا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ land sliding کا مسئلہ آ سکتا ہے وہاں پہ rug topography ہے تو roads وہاں پر اتنے نہیں چلتے پھر ہر جگہ پہ mountainous terrain ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ roads بنانا مشکل ہے tunnels بنے ہوئے وہاں پہ تو وہ mountains کے اندر سے بنے ہوئے جو کہ costly بھی ہوتے ہیں جو کہ بنانا بھی کیا ہوتے ہیں مشکل تو اگر paper میں پوچھا جائے کہ پنجاب میں کیوں سے آتا ہے تو آپ اس کی وجہ بتا دو گے اب paper کے اندر یہ ویسے سوال بہت کم آئے گا لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے paper میں جو سوال آئے گا وہ آئے گا کہ why there are few roads in mountainous area mountainous areas جو ہوتے ہیں KPK والی side اور جو ہوتی ہے sir ادھر جو ہے وہ roads کیوں کم ہیں تو پہلا جو reason ہے وہ roads کم ہونے کا وہ یہ ہے کہ بھائی جو topography ہے وہ rug topography rug topography کا مطلب یہ ہے کہ جو mountainous area ہے وہ mountainous area جو ہے ادھر کیا ہے rug topography جب عجیب عجیب سے road بنے ہوئے ہیں جب عجیب عجیب سے road بنے ہوئے ہیں تو آپ یہ بتاؤ گے it is very difficult to build roads there roads بنانا وہاں پر کیا ہے کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ steep slopes ہے اب جب difficult ہے تو آپ یہ بتاؤ گے کہ بھائی وہ expensive ہے آپ کیوں خرچہ کیا لگے گا زیادہ پہلا آپ نے road سیدھا کرنا پڑے گا road سیدھا کرنے کے بعد آپ وہاں پہ road کیا کیا کر رہے ہو بنا رہے ہو جب آپ road وہاں پہ بنا رہے ہو تو it is very expensive پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ وہاں پہ چلو roads کیوں کم ہے اس لئے کم ہے کیونکہ population وہاں پہ کم ہے اگر میں KPK کی بات کروں Northern areas کی بات کروں تو 6 مہینے وہاں پہ برف ہوتی ہے 6 مہینے برف ہونے کی وجہ سے وہ roads جب بند ہوتے ہیں تو آپ یہ بتاؤ گے کہ population کم ہونے کی وجہ سے government اس پہ تنیویسٹ نہیں کر دی تو population کیا ہے کم دوسری بات آپ کیا بتاؤ گے کہ ہمارے پاس ایک اور جو مسئلہ آتا ہے وہ کس کا مسئلہ آتا ہے سنو 6 مہینے بند ہے وہی والی بات سنو والی پھر آپ بتاؤ گے land sliding land sliding کیا ہے کہ بھائی وہاں پر آپ کے پاس land sliding کا مطلب کیا ہوتا ہے land sliding کا مطلب یہ نہیں کہ land کوئی slide مار رہا ہے بسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس plates ہلتی ہیں tectonic plates یا پھر آپ کے پاس earthquake type کچھ ہو رہا ہے یا پھر land sliding کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زمین تھوڑی سی move کرتی ہے جب زمین تھوڑی سی move کرتی ہے تو زمین تھوڑی سی جیسی آگے آتی ہے تو وہاں سے پھتر باتا گرنا شروع جاتے کیونکہ vibration ہوتی ہے جب وہ پھتر گرتے ہیں تو road کیا ہو جاتا ہے block ہو جاتے یا road damage ہو جاتا ہے تو government سوچتی ہے کہ جب damage ہی ہونا ہے sliding وہاں پر ایک مسئلہ ہے snow کی وجہ سے اور population کیا بہت ہی کم ہے تو یہ کہانی ہمارے پاس کیا ہے ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ mountainous area کے اندر few roads کیوں ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس سوال آ سکتا ہے کہ مجھے یہ بات بتائیں کہ why there are few roads in deserted areas اگر میں deserted areas کی بات کروں تو میرے دماغ میں سب سے پہلے بلوچستان والی سائیڈ آتی ہے اب اگر میں deserted areas کو سوچوں کہ سر یہاں پر کیوں roads کم ہے پہلی بات population کم ہے یہاں کے موشری لوگ کہاں پر آ جاتے ہیں دوسری جگہوں پر migrate کر جاتے ہیں population کم ہے پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ وہاں پر rug topography ہے rug topography کا مطلب کیا ہے خودرہوہ road ہے جو کہ آپ کو پہلے بنانا پڑے گا جس کی base آپ نے بنانا پڑے گی which will be expensive اگر deserted area ہے تو آپ یہ بتاؤ گے وہاں پر working conditions نہیں ہیں آپ بندے رکھ لوگے کہ چلو ہم road بنانے کے لئے بندے رکھ لیتے ہیں لیکن جب آپ بندے بنانے کے لئے road رکھو گے تو وہ road نہیں بن پائے گا سر کیوں road نہیں بن پائے گا اس لئے نہیں بن پائے گا کیونکہ وہ کام ہی اس کے لئے کرنا مشکل ہوگا کیونکہ temperature بہت زیادہ ہے آپ یہ بتاؤ گے اس کیا پانی نہیں ہوگا صاف پینے کے لئے تو وہ وہاں پہ کام ہی نہیں کرے گا پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ government کا interest نہیں ہے پھونی چاہیے لیکن government کیا سوچ رہی ہے government سوچ رہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اسی areas کو کیا کر دیتے ہیں develop کر دیتے ہیں جو developed تو وہ deserted areas پہ دھیانی نہیں دی رہی کیونکہ وہاں population بھی نہیں ہے تو اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ security concerns بہت سارے ایسے deserted areas ہیں جو tribal areas ہیں وہاں کے tribe کے لوگ وہاں پہ road بنانے نہیں دیتے وہاں کے tribal لوگ نہیں چاہتے کہ وہ areas scound develop ہو جس کی وجہ سے وہ لوگ roads نہیں بنانے دیتے اور یہ مسئلے آ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے چلو road بنا لیا تو وہاں پہ چوری ڈکیتی کے مسئلے رہیں گے تو بہتر ہے کہ road ہی نہ بنا تو اگر ہمیں پوچھ لیا جائے کہ why there are few roads in mountainous area یا پھر سوال آجائے why there are few roads in desert areas دماغ سے سوچ کے بتا دینا ہے کہ بھائی یہاں پہ roads کیوں کم ہوگے problems بتا نہیں اب ہمارے پاس سوال یہ ہوتا ہے کہ problems of using road transport in northern areas اگر میں northern areas میں road transport use کر رہا ہوں تو اس میں مجھے کیا problems face کرنے کو مل سکتی ہیں سب سے پہلی بات آپ کے پاس narrow roads ہے narrow roads کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ اگر یہاں پر کسی highway پر چلے جاؤ آپ سکر highway پر چلے جاؤ آپ جو سکر highway پر جاؤ گے تو آپ کو lanes کیا ملیں گی زیادہ ملیں گے صحیح ہے اور ایک الگ road ہوگا مطلب ون پے نہیں ہوگا الگ الگ ہوگا یہ مطلب ایک جگہ آگے کاریاں جا رہی ہیں اور ایک سے واپسی آ رہی ہیں لیکن جب آپ northern areas میں جاؤ گے جب آپ karakoram highway اور پھر travel کروگے تو آپ کو یہ بات پتا چلے گی ہمارے پاس کیا مسئلہ آتا ہے ہمارے پاس یہ مسئلہ آتا ہے کہ roads کیا ہیں بہت زیادہ پتلے ہیں جب roads بہت زیادہ پتلے ہیں تو کیا مسئلہ آتا ہے آپ یہ بتاؤ گے roads بہت زیادہ کیا ہیں پتلے ہیں تو وہ narrow roads ہیں تو زیادہ traffic ادھر سے move نہیں کر سکتا پھر وہاں پہ ایک مسئلہ ہے landsliding کا landsliding کا مسئلہ ہے کہ بھائی وہاں پہ کوئی بھی جا رہا ہوں اب میں سمجھو یہاں پہ جا رہے ہیں sir mym sir mym سے کبھی بھی پتل گر سکتا ہے اور جب پتل گرے گا تو میں کیا ہو جاؤں گا اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ وہاں پر mountainous area اور northern areas میں ایک problem یہ ہے کہ چھے مہینے کے لیے roads بند ہوتے ہیں جیسے کہ جو بچے کو northern area گیا ہوگا اور اس نے کبھی ناران کاغان کا نام سنا ہوگا تو جب میں ناران کاغان والے road کی بات کرتا ہوں ایک ناران کاغان والے پیچھے سے china water کا رستہ جاتا ہے وہ کھلا وہ ہوتا ہے لیکن ایک ناران کاغان والا رستہ ہے خاص طور پر ناران ناران پر چھے چھے انچ کی کیا ہوتی ہے برف ہوتی ہے تو وہ بند ہو جاتی ہے اسی طریقے سے کشمیر کے اندر جو آپ کے پاس ایک جگہ ہے شاردہ شاردہ سے آگے جب ہم لوگ kale کی طرف جارے ہوتا اور ارنگ kale کی طرف ارنگ kale تو ہائیکنگ کر کے جاتے ہیں لیکن شاردہ سے جب kale جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر برف ہوتی ہے جب برف ہوتی ہے تو northern areas کے اندر آپ کیا بتاؤگے ان برفوں کی وجہ سے ہم لوگ travel کرنا مشکل ہے پھر آپ یہ بتاؤگے وہاں پر unmetal roads ہیں unmetal roads کا نام ہوتا ہے کچھا roads آپ سر ہم پیپر میں کچھا road لکھ سکتے ہیں بلکل آپ پیپر میں لکھ سکتے ہو جیسے کہ unmetal road مطلب یہ ہوتا ہے دیکھو ایک metal road ہوتا ہے جو کہ پکا road ہوتا ہے جس پہ black color کا ڈال لگا ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈامر لگا ہوتا ہے proper طریقے کا road بنا ہو ہے کچھا road کیا ہے کہ آپ کیا سمٹی سے road بنا ہو ہے اب جیسے کہ ہم northern areas میں جب جاتے ہیں تو areas کو develop کرتے ہی نہیں ہے جیسے کہ ہم لوگ ناران کاغان سے آگے china border کی طرف جاتے ہیں تو beach میں سکتا ہے تو یہ problems ہمیں face کرنی پڑتی ہیں جب road transport use کرتے ہیں in northern areas اب ہمارے پاس دوسری چیز کیا ہے وہ ہے کہ advantages and disadvantages of road network اگر ہم road کا استعمال کرنا تو کیا فائدہ ہے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ door to door service ہے آپ کے پاس airport door to door service ہے کہ آپ بولو گے آپ گھر پہ جاز اترے ایسا نہیں ہو سکتا سمندر ship آپ کے گھر پہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا دوسری بات آوگے جہاں پہ airport اور railways نہیں ہے کیا مطلب یہ دیکھیں کچھ areas ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ airports and railways نہیں ہوتے جیسے کہ آپ سے بات کر ہوں کشمیر میں جب آپ جاتے ہیں تو کشمیر کے اندر northern areas کے اندر railway نہیں ہے سر مضافرہ سر کیا مطلب آپ کے پاس جو ایئر ایئر ایسا تو نہیں ہے کہ سر ایئر لائنز تو 24-7 سرف کر رہے ہیں پیٹا آپ جب دل چاہے آپ اپنی مرضی کی فلائٹ میں تو نہیں بیٹھ سکتے نا آپ جو بکنگ کروائی ہوگی سی سا گھر ہوگے گاری کے اندر گاری اپنی مرضی سے نکالو گے آپ بچے کا سامنے سے جواب آئے گا بچہ کہے سر اگر میں بس کے ترہیویل کر رہا ہوں تو تو میں فکس ٹائیم میں بس کے ترہیویل کر رہے ہو لیکن ہمارے پاس جو ہمارے پاس روڈ ہور رہا ہے وہ ہمارے اپنے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے لئے ہور ہے پھر بچے ایک سامنے سے اور جواب لاتا ہے بچہ کہتا ہے کہ سر ایسے تو میرا جہاز بھی تو پرائیویٹ ہو سکتا ہے میری مرضی میں جب میرا اپنا اپنی کوئی وہ سکتی تو بیٹا یہ بہت وہ ہے نا مطلب کیا ہے کہ ملین کوئی بندہ ہوگا جس کے پاس کیا ہوگا کہ اپنے جہاز ہوں گے کسی کی پاس اپنی ریلوی ہوگی تو بچوں والی بات ابھی اس پر discussion نہیں کریں گے 24 7 آپ کی پاس کیا کر رہا اگر میں شپ کے تو جاؤ گا بولیں گے یہ کتنا پاگل آدمی ہے ویسے تو جان نہیں سکوں گا دوسرا آپ یہ بتاؤ گے اگر میں ہیلی کوپٹر یا یہ کتنا میر آگی ہے جو سب سے سستا میتھرڈ ہے وہ کون سا ہے روڈ کا میتھرڈ سب سے چیپ پڑتا ہے اور short distances پھر آپ یہ بتاؤ گے اس کے اندر little documentation need little documentation کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کوئی ticket نہیں لے آپ کوئی visa لے کے نہیں جان آپ پاسپورٹ لے کے نہیں جان سوال آئے بچہ کہے گا سر آپ کو NIC تو لے کے جان ہے آپ کو اپنے گاری لائسنس بہت ہی کم ہے تو little documentation ہم اس لے کہہ رہے پھر آپ یہ بتاؤ کہ little time waste हो رہا ہے آپ یہ بتاؤ گے بھائی دیکھو اگر میں airport کی بات کروں تو جو آپ luggage آنے میں time لگتا ہے لگج آپ کے پاس پھر اس کا wait کر لے اس طریقے سے اگر آپ ریلویس کے دور چار ہو تو آپ لگج کئی نہ آ رہا ہوگا بچے بولیں گے سر ریلوی میں لگج نہیں ہوتا لیکن یہ ہے اس کی بات رہو سر سر کی ہمارے پاس کیا ہوگا اپلوڈ کیونکہ وہ فریجائل ایٹم اس پہ میں سمبھال کے رکھے ہوں گے تو time لگے گا جو ہمارے پاس road کی services ہیں اس کے اندر uploading اور unloading کے اندر time نہیں لگتا disadvantages کی بات کروں تو it is expensive over long distances آپ کبھی buy air جاؤ اور آپ kبھی buy road expensive پڑھے پڑھے جا رہے آپ کو traffic نہیں ملے گا air traffic control ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بیچ میں جہاز بولے گا کیا بھئی رکھ جاؤ میں یہاں سے بھی جا رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا پھر آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اب ہمارے پاس ایک اور important چیز وہ ہے ہمارے پاس motor ویس اگر میں motor ویس کی بات کروں تو بچہ اس میں کنفیوز ہوتا ہے بچہ کنفیوز کیا ہوگا بچہ بولتا سر motor ویس اور ہائیوے میں کیا فرق ہے پہلا ہمارے پاس ایک چیز ہے motor ویس ہمارے پاس ہے ہائیوے اگر میں دونوں کے اندر فرق دیکھوں تو دونوں کے اندر کیا فرق تو اگر میں motor ویس کی بات کروں تو ہائیوے کیا ہوتا ہے جو لوگ کراچی کے اندر رہتے ہیں میری بات بڑھے گوھر سے سننی ہے جو بچہ کراچی میں رہتا ہے جیسے ایک بندہ کیا رہتا ہے کراچی کے اندر رہتا ہے اب جب ایک بندہ کراچی کے اندر رہتا ہے تو وہ بندہ ایک جگہ ہوگی ادھر آپ گئے ہوگے کبھی سوراب گوٹ کے نام سے جگہ ہے سوراب گوٹ اب جن بچوں کو یہ نہیں پتا اب اگر آپ ادھر جاؤ کبھی آپ کراچی سے اپنے گھر سے سوراب گوٹ جا رہے ہو آپ جس روڈ کے جاتے ہو نا اینڈ میں جہاں پہ آپ کو کباب جیز دکھے گا جس کے اندر دو ریسٹورنٹ ہے جس کے اندر آپ کے پاس خان جی ہے اور یہ سارے ہمارے پاس وہاں پہ لائن سے بنے رہے اب جب یہ لائن سے بنے وہ جگہ آپ کی ہائیوے کہلا تھی اگر آپ ادھر اس کو گوڑ سے دیکھو تو اس جگہ پر آپ کو ملتا رش ملتا رش اور وہ آپ کا ہائیوے 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 آپ کو رش ملنی جیسے ہی آپ نے ٹول کر لیا ٹول کر کر نے کے باد ہائیوے تھوڑی دیر رہے گا اور ہائیوے کے باد موٹر شروع ہو جاتے کیا شروع ہو جاتا ہے موٹر وے آپ سر ہائیوے اور موٹر وے میں کیا فرق ہے آپ بتاؤ گے ہائیوے within the city شروع ہو جاتا بٹ موٹر وے ہمیشہ کیا ہوتا ہے دو cities کو باہر سے کنیک کر رہے جیسے کہ آپ کے پاس ایک city ہے کراچی کراچی ہے یہ city اے اور آپ کے پاس ایک city ہے ہیدر آباد اب اے کا جو ٹول ہے اے یہاں پہ ختم ہو گئی بی یہاں سے شروع ہو گئی اس کے بیچ کا جو رستہ ہے جو دو cities کو کنیک کر رہا ہے وہ رستہ کیا کہلاتا ہے موٹر وے کہلاتا ہے آپ کیا بتاؤ گئے کہ جو roads cities کو کنیک کرتے ہیں وہ motor وے کہلاتے ہیں اور highways کیا ہوتے ہیں highways آپ پاس motor وے ہی ہوتے ہیں within the cities پڑھ رہے ہیں ابھی ہم outside اس پہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا بھی پاکستان سے related آپ کو ڈیفرنس چھوٹا ہوگی صحیح ہائی وے بس کیا ہے جو جلدی کیا کر رہے ہیں ٹرائیویل کر رہے ہیں اور پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس motor وے جو کیا ہے کیا کیا سوئے موٹر وے کے نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ سیفٹی کے لئے یاد کرنا چاہ رہے ہو ہی ایسا سوال آج ہے جس کے اندر یہ پوچھا جائے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پر موٹر وے کیوں بنایا گیا یا یہاں پر یہ پہلی چیز کیوں بنایا گیا تو آپ نے اس کی امپورٹنس بتانی ہوتی ہے لہور اور اسلام آباد کے اندر جو موٹر وے بنایا گیا وہ اس لئے بنایا گیا کیونکہ لہور اور اسلام آباد دونوں جو ہیں وہ لارج سٹیز دونوں کی آئیں لارج سٹیز جس کے اندر پوپیلیشن کیا ہے بہت زیادہ تو ان کی ٹرائیولنگ بھی کیا ہوگی زیادہ آؤٹسائیڈ سٹیز جس کی وجہ سے ان دو سٹیز کو کنیکٹ کرنے کے لئے کیا بنایا وہ بنایا دوسری بات اسلام آباد جب بنایا تو آپ یہ بتاؤ بہت زیادہ ہو جاتا اگر موٹر بناتے کیونکہ موٹر بے ہمیشہ آؤٹسائیڈ سٹیز کنیکٹ کر لے ہوتے تو شہر موٹر بے نہی ہے تو لوگوں کو شہر کے اندر سے ٹرائیول کرنا پڑے گا تو سٹی میں کیا ہو جائے گا ٹرائفک زیادہ تو موٹر بے اس لئے سامان کیا کر سکیں بھیل سکیں تو یہ ہمارے پاس کہانی ہے کہ انہوں نے کیوں ایسا کام کرا اس کے بعد ہمیں جو بات بتا ہونی چاہیے وہ کیا ہے بیٹا سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ پہلا موٹر جو لاہور اور اسلام آب کے درمیان بنائے تھا وہ ہمارے نواز شریف بھائی نے بنایا تھا اب جب وہ نواز شریف بنایا تھا تو اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس دو لاہور اور اسلام آباد لاہور میں بھی پوپیلیشن زیاد ہے اسلام آباد میں بھی زیادہ تو ٹریفک ادھر زیادہ ہو بات ہے کہ گورنمنٹ کے بندے آئیں گے گورنمنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے تو اس وجہ سکو کنیک کرنا ضروری تھا اس لئے کیا بنایا بنایا پھر آپ یہ ایڈوانٹیج یہ ہے بھائی دیکھو اگر انڈسٹری میری بن رہی ہیں تو انڈسٹری کا سامان جو وہ میں ایزیلی ٹرانسپورٹ کر سکتا ہوں بیٹوین ٹو سٹیز کیونکہ موٹر وے خلاوہ ہوتا ہے موٹر وے اگر آپ کو ٹریفک کنجیشن نہیں ملے گا ٹائم نہیں ملے گا آپ باتاؤ گے جب ٹریفک کم ہوگا تو دوسرے روڈز پہ فائدہ ہوگا ہائی وے دوسری سٹیز کے جو روڈز پہ فائدہ ہوگا پھر آپ یہ بتاؤ گے جب ہمارا جب ہمارے موٹر وے بنے رہوں گے تو انفرسٹرکچر اچھا ہوگا اور جب انفرسٹرکچر ہوگا تو کون ٹریفل کر لیں گے لیکن کچھ بندے اب جیسے ایک جگہ کم راٹ ویلی لوگ اتنا نہیں جاتے سر کیوں نہیں جاتے اس لیے نہیں جاتے کیونکہ وہاں کے روڈز اچھے نہیں بندہ دیکھتے روڈز چائنا لوگ بہت جاتے تو ہمارے پاس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کہ بلکی گوڈز کے لیے بیس سورس آف ٹرانسپورٹ دوسری بات آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے کہ موٹر وی گا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہمیشہ میجر سٹیز کئی کھا کھر تا بڑھنا یہ نہیں بنتا جس کی ادھا س یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے اب بچے کا سوال آئے گا سر موٹر وی س کے نام ہم کیا یاد کرے تو موٹر وی ہمارے پاس ہمارے پاس M4 ہے ہمارے پاس M5 ہے ہمارے پاس کافی ہمارے پاس کیا ہیں وہ اللہ بلا کرے روڈز وغیرہ ہیں تو ہم ایک دفعہ اس کا میپ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی کیا ہو جائے آسان ہو جائے آپ لوگوں نے یاد کرنے کی ویسے ضرورت ہے نہیں لیکن پھر بھی فال knowledge آپ کو کیا ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے تاکہ اگر exam کے ادھر آجائے تو آپ وہاں پہ رونا دو نہیں شروع کر دو ہم جلدی سے اس کو دیکھ پیپر کس حوالات دیکھ لو تو آپ کو خدا آئیڈی ہو جائے گا کہ کبھی بھی ایسی چیزیں examiner نہیں پوچھتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس روڈ نیٹ ورک اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس موٹر ویس کون کون سے جو آپ کے پاس کون سے والے ہیں جو ہمارے پاس یہ گرین والے اور اسی طریقے سے جو موٹر ویس جو لائن والے گرین لائن والے ایک ہمارے پاس پر بولڈ میں گرین ہے اور ایک ہمارے پاس کے جو ہمارے پاس انڈر کنسٹرکشن ہے اب اگر میں دیکھوں تو ہمارے پاس ایک 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 ہمارے پاس کچھ ہمارے پاس موٹر ویس ہمارے پاس نیشنل ہائیویز ہمارے پاس بہت سار ہیں جیسے ہمارے پاس ان ٹھوٹی ہے ان ٹھوٹی ہے ان ٹوٹی فائیف ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ پتا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ویسے ہی زندگی بہت مشکل ہے دو تینہ آپ سے نام یاد کر کے چلی جاؤ تو کیا ہے مور دین ارف ہے اس سے زیادہ آپ کو آگے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ سر اس کے پاس پیپر کس طریقے سائیں گے دیکھو سب سے پہلے ہمارے پاس سوال کیا ہے پہلے ہمارے پاس سوال یہ آیا ہے کہ what is meant by the term root network پہلے پوری کہانی لکھی ہوئی ہے پوری کہانی کیا لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس کہ سر study figure 6 which shows the road types in the road network of Pakistan's national highway authority in 2016 national highway दिये वें इसी तरीके से हमें motorway दिये वें express दिये वें और strategic highway दिये वें अब इन्होंने कहानी क्या बूची है वो कहानी हम क्या कर लेते हैं सुनने थे हमारे पास सबसे पहले कहानी इन्होंने बोली है what is meant by the term road network road network का हमसे क्या पूच लिया गया है मतलब अब जब हमसे road network का मतलब पूच रहे हैं तो हम क्या बता देंगे it is it means linkage of roads या पिर how roads are connected या how roads are joint तो पहला एक मक्त सवाल हो गया कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर पिर हमारे पास सवाल है complete figure 6 by drawing the bar for the motorway using the information below and the key provided अब motorway के अंदर लिखावाए के number of roads है 7 अब हम क्या करेंगे number of roads 7 पर क्या बना देंगे graph बना देंगे अब सर कैसे graph बनाएंगे तो पिटा graph बनाना बड़ा असान है कोई मुश्किल बात नहीं है तो हम जल्दी से इसको देख लेते हैं कि सर्ग्राफ कैसे बनेगा तो देखें graph हमारे पास बनेगा अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 तक्रीबर यहां पर है अब मैं motorway यहां पर बनाऊंगा 7 तक और पिर मैं motorway का sign दे दूँगा motorway के अंदर क्या थी lines तो ऐसी मैंने क्या बना दी lines बना दी तो यह मेरा क्या हो गया motorway 7 तक मैंने बना दिया इसके बाद हमारे पास है the road network is most dense in the plains of Punjab and sin सबसे ज़्यादा पंजाब आसन में explain why there are few roads in mountainous areas of Pakistan you should develop your answer बच्चे बच्चे को इस बात का आंसर पता है कि भाई हमारे पास तो इसको सीधा करने के अंदर expensive हो जाएगा पर आपके बदाओगे क्या है कि हमारे पास वहां पर इसनों की विजा से क्या होता है रोट क्या ब्लॉक हो जाता है गवर्मेंट का इंट्रेस्ट नहीं है तो कितने माग का सवाल था चार माग का आपने चार रोने दोने लिख दी है फिर हमारे पास से स्टेडी फिगर तू विच चेंज़ें रोट टाइप इन पाकिसान ओवर फिफ्टीन एर पिरिए अब हमारे पास है complete दपाई चार्ट फो टू थाउजन और तो थाउजन और तो थाउजन और तो थाउजन और फॉर्टीन � यह पॉजन वालीं की प्रोट है अब मैंटल लोट का सइन किया दिया वे यह उन्होंने लाइन लाइं अंधुए ऊपितने बनाओंगा 73 पर मैं बीच में एक मार्ण लगा दूँगा और बीच से मैंने 73 पर एक मार्ण लगा तो अब यह मैंने माक लगा दिया और मैंने माक اسی طریقے سے اندر کیا ہے تو میں نے دو مارک کا سوال تھا آپ کو دو مارک مل گئے مطلب یہ ہے کہ میٹھل لوٹس کتنے انکریز ہیں میٹھل لوٹس یہاں پر تے 73 اور ان میٹھل تے 27 یہاں پر اگر میں میٹھل لوٹس دیکھوں تو میٹھل لوٹس اپروکسیمیٹلی 56 کے قریب ہیں تو اگر 56 سے دیکھوں تو میٹھل لوٹس کتنے انکریز ہیں تو 73-56 تو آپ کیا کہو گے آپ بولو گے کہ آنسر ہمارے پاس آ رہا ہے 17 17% کیا ہوئے سے 2 advantages of developing motorway network in پاکستان motorway بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ easily کیا کر سکتے ہو travel کر سکتے آپ کا time بچے گا traffic آپ کو نہیں ملے گا wide road ہوگا traffic نہیں ملے گا دوسرے roads پر traffic نہیں آئے گا جیسے کہ highways اور پر پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس کیا ہے foreign investment جو وہ ہے tourism کیا ہوگا promote ہوگا پھر آپ کے پاس motorway سے کیا فائدہ ہوتا تھا motorway سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس industries کا سامان آپ easily پہنچا سکتے ہو پھر ہمارے پاس ہے explain the difficulties of building roads in the deserted areas of پاکستان you should develop your answer اب ہمارے پاس یہ ہے کہ بھائی اگر آپ desert کے اندر بنا رہے ہو تو کیا مسئلہ آئے گا topography بہت زیادہ heat ہوگی لوگوں کو dehydration ہو سکتی ہے پھر آپ بھی بتاؤ گے کہ وہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ کام کرنا مشکل ہوگا پھر آپ بھی بتاؤ گے پانی نہیں ہوگا وہاں پر کے roads کا کام کس طریقے سے چلے گا پھر آپ بھی بتاؤ گے وہاں population اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس وجہ سے کیا ہے وہ difficulties کیا ہے کہ population زیادہ ہونے نہ ہونے کی وجہ سے government کا interest نہیں ہے تو آپ نے چار باتیں بتا دیں read the following article read the following article the lovely tunnel is due to open in 2017 ایک تنیل ہے جو کہ 2017 کا اندر بنے گا it is 8.6 km long and will give Chitral Valley its only all weather road to the rest of Pakistan مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ واحد روڈ ہوگا جو کہ پورا سال کیا رہے گا کھلا رہے گا for some in Chitral Valley this tunnel will be of real benefit but for others it will create problems to what extent does this lower uh lowery tunnel benefit or create problems for the local people and economy of Chitral وہ بول لیں کس حد تک یہ problems create کرے گا یا پھر difficulties create کرے گا تو آپ نے اس پر benefits بھی بتانے اور آپ نے اس کے اندر کیا بتانے problems بھی بتانے benefits کیا ہوگا آپ کو پورا سال کیا ملے گا travel کرنے کا موقع ملے گا آپ winters کے اندر snow دیکھنے جا سکتے ہو northern areas آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کی traveling کیا ہوگی کم سے کم ہوگی کیوں کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے کہ ہمیں کہیں سے گھوم کرنی جانا پڑے گا پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس کیا اگر وہ پورا سال کھلا ہوگا اور یہ اچھا road بن رہے گا یہ tunnel بن رہے تو آپ یہ بتاؤ گے trade بڑھے گا آپ یہ بتاؤ گے کہ easily لوگ access کر سکتے ہیں tourist point of view سے کیا ہو جائے گا یہ اچھا ہو جائے گا پھر آپ یہ بتاؤ گے problem کیا ہوگا problem یہ ہوگا اگر یہ پورا سال کھلا رہے گا تو یہاں پہ ہر سال پورا سال visitors ہوں گے تو show شراب آوگا ہر چیز مہنگی ہو جائے گی کیونکہ جو tourist point of view پہ جو جگہیں ہوتی ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں تو آپ بتاؤ گے چیزیں مہنگی ہو جائیں گی پھر آپ یہ بتاؤ گے لوگ کیا کریں گے وہاں پہ جو چترال کے لوگ ہیں ان کے لئے کیا problem ہوگا air pollution بڑھ جائے گی وہاں پہ پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ وہاں پر بہت ساری وہ بنا دیں گے ہوتیل وغیرہ بنا دیں گے تو شاید deforestation ہو جائے تو یہ ساری چیزیں آپ نے کیا کر دیں بتا دی problems بھی ہوتا دیں اور benefits بھی ہوتا دیں study photographs c and d insert کیا سمجھ نہیں آرہا بیٹا ہمارے پاس question number 3 question number 3 کے اندر لکھا وہ ایک tunnel بنایا اور اس tunnel کے اندر کیا ہے وہ پورا سال چل رہا ہے جب وہ پورا سال چل رہا ہے تو اس کے کچھ benefit بھی ہے اور اس کے کچھ problems بھی ہیں کس حد تک وہ آپ کو benefit کرے گا اور کس حد تک وہ آپ کے problems create کرے گا تو کس حد تک جب وہ پوچھ رہے تو ہم benefit میں کیا بتائیں گے benefit میں یہ بتائیں گے کہ بھائی آپ کو پورا سال آپ کیا کر سکتے ہو travel کر سکتے ہو صحیح ہے پہلی بات یہ ہوگی benefit ہے نا پورا سال چل رہا ہے پہلے کیا ہوتا تھا چھ مہینے بند ہوتا تھا چھ مہینے کھلا ہوتا تھا جب پورا سال چل رہا ہے تو tourism کیا ہوگا promote tourism لوگ کیا ہوں گے زیادہ آئیں گے پھر road آپ کا اگر پورا سال کھول ہے تو trade کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ہوگا پھر آپ کیا بتاؤ گے چوتی چیز کیا ہوگی آپ کو جو ہے winter کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا traveling easily ہو سکتی ہے پانچ بگی ہے employment opportunities create ہوں گی جب road بنے گا road کی maintenance بغیرہ ہوگی یہ سارے benefits problem کیا create ہوگی اگر پورا سال چل رہا ہے تو ادھر noise pollution ہوگی بار بار traffic پہن 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 چل رہا ہے noise pollution دوسری بات کیا ہوتا ہوگی ہر چیز کی maintenance ہوتی ہے maintenance کاش بھر جائے گی تو لوگوں کو ٹیک شائد زیادہ pay کرنا پڑے وہاں پہ جب زیادہ visitors آ جائیں گے جب وہاں پر tourist زیادہ آ جائیں گے تو کیا ہوگی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی کیونکہ لوگ کیا کریں گے وہاں پہ جیسے آپ مری جاؤ آپ ناران کھان جاؤ آپ کو وہاں پہ چیزیں مہنگی ملیں تو tourist جگہ اوپر چیزیں کیا ملتی ہیں مہنگی ملتی ہیں پھر آپ یہ بتاؤ گے شاید air pollution ہو جائے زیادہ traffic ہوگا تو ان کا smoke نکلے گا air pollution problem کیا پتہ وہاں پہ لوگ hotels وغیرہ بنا لیں تو لوگ کیا کر دیں کہ درخت ورخت کارٹ دیں جب وہ درخت ورخت کارٹ دیں گے تو کیا ہوگا بیٹا ہوگا یہ کہ آپ کے پاس ساری چیزیں ساری چیزیں جب درخت ورخت کارٹ دیں گے تو کیا پرابلم آئے گی ہوگا یہ کہ آپ کے پاس scenic beauty کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی پھر شاید tourism بھی گر جائے اور پھر آپ جاتا ہوگی deforestation ہو رہی ہے تو جن کا سوال تھا کہ سر مجھے سمجھ نہیں آیا تو ان کو سمجھ آیا یا نہیں آیا سمجھ آگئے دعائے لکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے question number 4 study photograph c and d insert اب ہمیں یہ تصویریں دیوئی ہیں ایک تصویر آپ دیکھو یہ عجیب سا آدمی ہے بچارے کے سر پہ کیا ہو آئے کہ وہ پیچھے ایک آدمی ہے وہ بچارہ آپ کو دیکھ رہے دیکھ رہے کہ یہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے یہ دیکھ رہے کون بے شرم لوگ ہیں جو ابھی تک جنہوں نے پڑھنا سٹارٹ نہیں کر رہے یہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے اور یہ بندہ گیا دیکھو کتنی میند مشقت کر کے کر رہے اور یہ آپ لوگ کے ماشاءاللہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی یہ دیکھ رہے ہو کہ بندے کا level اس نے پوری جگہ پر کیا کر دیا پھر ہمارے پاس یہ بندے کو دیکھو آپ کے آسے یہاں پر بھی یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ اتلا سا روڈ ہے یہاں پہ کھائی ہے بندہ گر بڑھ سکتا ہے یہ سارے describe the road transport that can be seen in photograph c اب یہ ہمارے پاس ہے photograph c d insert photograph c ہے اور photograph d ہے ہمیں تو explain کرنی ہے وہ کون سی کرنی ہے photograph describe the road transport that can be seen in photograph c photograph c میں کیا دیکھ رہا ہے تو ہم کیا کریں کہ وہ بتا دیں بھائی یہ آپ کی 4x4 کی ایک جیپ ہے صحیح ہے پہلی چیز تو یہ ہے پھر آپ یہ بتاؤگے یہ وٹ carry کر کے لے کے جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس ٹوٹل پانچ مارک کا سوال ہے تو یہ تقریباً دو مارک کا سوال ہوگا اور یہ تقریباً دین کا ہوگا لیکن آپ اوپر بھی تین پوئنٹ بتا دو گے کہ وہ جیپ میں جا رہے اور آپ بات بندہ اس کو کیا کر رہے رہے وو travel کر رہے ایک بندہ اس کو ڈرائیف کر رہے ایک بندہ پیچھے لٹکا رہے اور آپ بھی بہت زیادہ نیرو ہوتے اوپر سے روک گھرنے کے در ہوتے آپ بتاو کہ لینڈ سلائیڈ کی رہے سے بند ہو سکتا ہے ونٹر میں سنو کی رہے سے بند ہو سکتا ہے یہ جو روڈ ہوتے بڑے کچھے ہوتے unmet روڈ سکیوریٹی concerns ہوتے ہیں تو یہ problems آپ کو فیس کرنے پڑتی ہیں question number 5 it has been proposed that new motorway should be built in from hyderabad to kt bandar on the ndas delta a town with a population of less than 25,000 explain why this motorway might be needed to what extent this proposal be possible اب ہم ایک motorway بنا رہے ہیں should be ہمارے پاس یہ کیوں important ہے اس لئے important ہے کیونکہ یہ جو kt bandar یہ کہا پر ہے indus delta پر تو آپ یہ بتاؤگے کہ ایک route open ہو جائے سی port تک گئے تو آپ شاید کراچی پورٹ پر 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 pressure کم ہو جائے دوسری بات آگے جب یہ road بنے گا تو لوگ کیا کر سکتے سکتے سامان کیا کر سکتے سامان بھیج سکتے اب سوال ایک تو یہ کہ بھائی یہ موٹل پر کیوں بننا چاہیے تو ہم نے بتا دیا کہ یہاں سے کراچی پر ریلیف آ جائے گا پورٹ دوسرا بن جائے جلدی ٹراؤلنگ ہو سکتی ہے جلدی چیزیں بھیج سکتے ہیں آپ کی industrial goods آپ منگ سکتے ہو بھیج سکتے اب دوسری چیز ہے to what extend this proposal possible کس حد تک یہ چیز possible ہے possible جب جب گورنمنٹ کیا کرے پیسہ لگا possible اس لیے ہے کیونکہ آپ کے پاس جو پاس کیا ہے it is difficult to connect کیوں connect کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ coastal area جو ہے جانا بڑا مشکل ہے پھر آپ یہ بتاؤگے پوپیلیشن کیا بہت زیادہ کم ہے تو یہ بنانا بیوکوفی اتنا پیسہ گورنمنٹ لگائی ہی نہیں پھر آپ یہ بتاؤگے ہمارے پاس وہاں پر flood آنے کے ڈر ہے کیونکہ یہ ہم کیا کریں گے بتائیں ڈیو 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 تو یہ ہمارے پاس کیا کہانی ہے تو آپ نے سوال کو سمجھ نا اور اس ستنا آنسر دے لیں کیونکہ آپ کو اس طریقے سوالات بہت دکھیں گے وہ کہہ رہے گے اگر روڈ اچھے ہوں گے تو سمال سکیل اور کراف انڈسٹری کس طریقے سے ہو تو ہمارے پاس کیا ہے کہ کراف انڈسٹری جو ہے وہ اگر میں بات کر ہوں سمال سکیل انڈسٹری اور کراف انڈسٹری میں کیا فائدہ ہوگا تو آپ چلے جائے گا آپ کشمیر دے سکتے ہو آپ سوات کی دے سکتے ہو پھر آپ یہ بات ہوگی کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر یہ روڈ اچھے ہو جائیں گے پھر اگر آپ کے پاس اچھا ٹھوٹ گیا تو ایکسپورٹ آپ کر سکتے چھوٹے رو مٹی اور اس سکتے ہیں پھر آپ یہ بتاؤ گے شاید سمال سکے لگ کرافٹ انڈسٹری سے اگر روڈ اچھے ہوں گا تو آئے گا اور جب آئے گا تو آپ کے پاس کرافٹ انڈسٹری بڑھے گی کرافٹ انڈسٹری کیا ہوتی جو ہاتھوں سے پناہی چیز ہوگی پھر آپ یہ بتاؤگے problems کیا ہے آپ یہ بتاؤگے کہ روڈ نیٹورک سے کچھ نہیں ہوگا کیوں کیونکہ آپ کیا سیریا تو بندی ہوتے پھر آپ یہ بتاؤگے کہ بھائی جو ایک عام بندہ ہوتا ہے اس کے پاس سکتا ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا اگر ایک گریب بند ہے جو کہ سمال سکل تو یہ ہمارے پاس کہانی ہے پھر ہمارے پاس ہے بیٹا کراچی والے پورٹ پہ وہ کم ہو جائے گا اگر ہم دوسرا پورٹ بنا دیں گے اگر دوسرے ڈیلٹا سے کنیک کر دیں گے پھر ہمارے پاس ہے کوششن نمبر سیون کوششن نمبر سیون کی بات یہ ہے کہ اور یہ کیا ایک لوری ایک کار ہے اب دونوں کے ایڈوانٹیجز بتا لیں اگر میں بات کروں یہ جو بلوک ہے اس کے کیا ہوگا یہ سستہ ہوگا اس پہ کوئی فیول نہیں لگ رہا بس جانور کو کھانا کھلانا ہے اور پھر آپ یہ بتاوگے یہ دوسرے کاموں میں بھی کام آسکتے یہ جانور لوری کا کیا فائدہ ہوگا زیادہ لوٹ لے کے جا سکتا ہے اور آپ یہ بتاؤ اس کو کوئی ریس پیس کی نییڈ ہے یہ زیادہ آگے تک جا سکتا ہے تو یہ ہم نے کیا کر دیا فائدہ بتا دیا سوال ہے to what extent would be building of more motorways such as that between lahore and islamabad help development of industry in پاکستان کس حد تک motorway تک development ہوگی industry تو آپ یہ بتاؤ گے کس حد تک میں کیا بتاؤ گے کہ ہا development کیسے ہو سکتی ہے بھائی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سامان بھیل سکتے ہو کیونکہ cities motorway connect ہوگا اور city motorway پہ جلدی آپ travelling کر سکتے دوسری چیز کیا ہوگی کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ بزنس میں کیا پیسہ لگائیں گے travelling آپ کی جلدی ہو رہی ہے آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس vehicles زیادہ سے بہتر ہو جائیں جب آپ motorways بنیں گے تو vehicles بھی اچھے ہی ہو جائیں گے پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس کیا ٹائم کیا لگ رہے کم لگ رہے جس کی وجہ سے آپ کی دوسری انڈس روڈ نیٹ ورک پنجاب اس ڈیفرنٹ فران روڈ نیٹ ورک سندھ اب آپ نے کیا گھڑنا ہے اس پہ کمپیرشن کرنا ہے بتانا ہے روڈ نیٹ ورک کس کا زیادہ ہے پنجاب کا سندھ کا آپ نے باؤنڈری بنا لینی ہے سب سے پہلے اگر میں باؤنڈری بنا لوں تو یہ میرا سندھ ہے جو میں باؤنڈری بنا رہا رہا ہوں یہ میرا کیا ہے سندھ ہے اور اسی طریقے سے اگر میں کوئی اور باؤنڈری بنا لوں جیسے میں یہ باؤنڈری بنا لیتا تو یہ میرے پاس کیا ہے پنجاب اگر میں دیکھوں تو آپ یہ بتاؤ گے کہ پنجاب کے اندر کیا ہے زیادہ ہے پنجاب زیادہ دنس ہے سندھ تھوڑا کم ڈینس ہے اگر میں comparatively دیکھوں تو پنجاب زیادہ ڈینس ہے اس کے بعد آپ یہ بتاؤ گے سندھ ہمیں بتانے کہ زیادہ کون سے روڈ ہیں اگر میں سندھ کے اندر دیکھوں تو ریڈ والے زیادہ ہیں اور پنجاب میں دیکھوں تو بلو والے زیادہ ہیں اب سندھ کے اندر اگر میں دیکھوں تو ادھر روڈ زیادہ ہیں اور پنجاب کے اندر مین روڈ زیادہ ہیں پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس جو سندھ ہے اس کے اندر موشلی سینٹر کے اندر اور پنجاب کے اندر بھی موشلی سینٹر کے اندر یہ تین مارکہ تھا آپ نے کیا کر دیا کمپیاریشن بتا دیا اسی طریقے سے اگر میں موٹر وے کی بات کروں تو موٹر وے آپ کو پنجاب دیکھ رہا ہے موٹر جو بلو والا ڈوٹڈ والا وہ آپ کو صرف پنجاب میں دیکھ رہے آپ کو سندھ میں کہیں بھی موٹر وے نہیں دیکھے گا تو یہ آپ نے ڈیفرنسز بتا دی لیں اب ہم نے کیا بتایا کہ پنجاب میں کیوں زیادہ ہیں پنجاب میں زیادہ ہیں کیونکہ وہاں پر لوگ کیا رہ رہے زیادہ رہے آپ یہ بتا کہ سندھ کے اندر زیادہ تو لوگ کم رہ رہے population پنجاب کی زیادہ پنجاب 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 موٹر رہے تو یہ آپ نے بتا دی رہے مطلب نورت کے اندر کیوں کم روڈ ہیں تو آپ بتاؤ گے ماؤنٹین پہ آتے لینڈ سلائدنگ ہوتی ہے وہ سنو کا مسئلہ آتا ہے آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس کیا ہے جو سٹیپ سلوپ سلوپ ماؤٹین یا رکھ بنا بنا ہے ایک سپین سف ہے پاکستان پاکستان بیٹوین اسلامباد اور لہور باتاؤ گی کیوں بڑی پوپلیشن والی جگہ ہی تھی تاکہ دوسرے روڈ پر کنجیشن اور آپ باتاؤ گے وہ کیا ہو سکے ایسی لی کنیکٹ ہو سکے اب یہ ہمارے پاس سوال ہے اب ہمارے پاس کیا ہے یہ روڈ دیا گئے تو ہمارے پاس جو اس ہے اس کے اندر کیا روڈ بلوک کر سکتے ہیں تو آپ یہ بتاؤ گے مجھے وہاں پر دیکھ رہے اور روڈ دیکھ رہے مطلب یہ ہیلی آیا روڈ سوال ہے تو آپ باتاؤ کہ وہاں پر سلائدنگ ہو سکتے what problems are there for road construction and maintenance and mountainous area construction میں کیا مسئلہ آئے گا اور maintenance میں کیا مسئلہ آئے گا construction میں مسئلہ آئے کہ سٹیپ کرنا مہنگا پڑے گا maintenance کرنا کیوں مشکل ہے پیدر کی وجہ سے کیا ہو جائے کیوں کیونکہ وہاں بار بار سنو ہوتی رہے گی تو روڈ ڈیمیج ہو جائیں گے پھر آپ باتاؤ گے maintenance کیا ہوگی زیادہ وہاں پہ earthquake آنے کے chances زیادہ ہیں تو روڈ موسیقی 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 موسیقی